محمد ناصر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اب تمام حضرات سے درقاث تھے کہ چینل جلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شیخ مختار کے والد کا نام شفیخ خان تھا جو پولیس انسپیکٹر تھے ان کے پیدائش کراچی میں ہوئی تھی شفیخ خان نے اپنا تبادلہ دلی کرا لیا شیخ مختار کا بچپن جامعہ مسجد دیلی کے قریب گلی چھوڑی بہنان میں گزرا انہوں نے انگلو اربیک سکول اجبیری گیٹس سے تعلیم حاصل کی ان کے والد کی آرزو تھی کہ ان کا بیٹا پولیس یا فوج میں ملازمت کرے لیکن وہ تھیٹر میں کام کرنے کے آرزو مند تھے ان کے علاقے کے ایک چخص نے تھیٹر میں کام کرنے شکل کر دیا شیخ مختار طویل القامت تھے اور انہوں نے کئی فلمیں بھلگ کرداروں میں اپنی بہترین ایدانگاری کا مظاہرہ کیا ان کی ایک مشہور فلم دادہ تھی نور جہاں میں انہوں نے شیر اپن کا کردار ادا کیا تھا ان کی دیگر مشہور فلموں میں روٹی، سمگلر، بادل، استادوں کے استاد، گنگو ایک ہی راستہ ہم سب استاد ہیں شہنشاہ، بابر، حلاقو، چنگیز خان اور دو استاد شامل ہیں فلم روٹی، ہدایتکار، مہبوب خان کی فلم تھی جو زبردست ہٹ سابت ہوئی لیکن فلم چنگیز خان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس فلم میں انہوں نے چنگیز خان کا رول اس مہارت سے ادا کیا کہ فلمی تنقید کاروں کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے اس جردار کے لیے وہ بالکل فٹ تھے یہ فلم انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں انہوں نے جس طریقے سے چنگیز خان کا رول ادا کیا اس کی وجہ سے انہیں اب تک بولی وڈ کا چنگیز خان کہا جاتا ہے انیس سو ترے سٹھ میں ریلیز ہونے والے فلم گنگو کو بھی ان کی بہترین فلموں میں شامل کیا جاتا ہے انہوں نے آٹھ فلمیں پروڈیس کی ان کی ایک اور فلم استادوں کے استاد بھی اپنے طور کی بہترین اور کامیاب فلم تھی جس میں شیخ مختان نے سی آئی ڈی انسپیکٹر کا رول ادا کیا تھا یہ فلم سسپنس اور تجسس سے ورگور تھی شیخ مختان نے جب فلم نور جہان بنائی تو انہیں یقین کامل تھا کہ یہ فلم بہت کامیاب ہوگی اس فلم کو بنانے میں انہوں نے بہت رویہ خرچ کیا لیکن یہ فلم ناکامیاب ثابت ہوئی جس سے وہ بہت دلمرداشت تھے شیخ مختار کو مقالموں کی ادائیگی میں خاص محرص حادل تھی کیونکہ وہ تیٹر کے اداکار تھے اور ان کے لیے فلم میں کام کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی ان کی کوشش رہتی تھی کہ انہیں ان کی شخصیت کے مطابق رول ملیں اور ان کی اس قوائش کا ہمیشہ احترام کیا گیا اس زمانے کے فلم سازوں اور ہدایتکاروں نے ان کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر ان سے کام کیا اور انہیں یہ موقع دیا کہ وہ اپنے ہر کردار سے انصاف کر سکے ہیں مگر قسمت کے کھیل بھی نیزالے ہوتے ہیں انیس سو سبتر میں ان کی فلم نور جہان ریلیز ہوئی اور بری طرح ناکام ہوئی شیخ مختار نے اپنی ساری جمع بنجی اس فلم کی تکمیل میں لگا دی تھی اس فلم کی ناکامی نے انہیں توڑ کے رکھ دیا اور انیس سو اسی میں انہوں نے پاکستان شکٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ پاکستان چلے گئے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی فلم نور جہان کا پرنٹ بھی پاکستان لے گئے یہ فلم جون انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی اور پورے پاکستان میں کامیاب ہوئی اس داستان کا مگر علمناک پہلوی یہ ہے کہ جس دن نور جہان پاکستان میں ریلیز ہوئی اس سے ایک دن پہلے شیخ مختار کا انتخال ہویا اور وہ اپنی فلم کی کامیابی کو دیکھ نہیں بھائے اس منفرد اور دبنگ ادھکار نے جتنا بھی کام کیا بہت اچھا کام کیا گزرے کل میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا اور آج بھی انہیں اسی عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے دبنگ آدمی کا دبنگ کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں بولی وڈ کے اس دبنگ ادھکار کے بارے میں معلومات آپ کا پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گندر صاحب علمات کے ساتھ آپ تمام حضاست اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ